بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد الحمدللہ سمو الحمدللہ کے قواعد زبان فارسی کے آج ساتھویں درس میں ہم موجود ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ذوک و شوق میں برکت دے اور سلسلہ تعلیم و تعلم روان دوان رہے آج ساتھویں درس ہے جیسا کہ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے ویسے کتاب میں تو یہ ترتیب نہیں ہے تو زیادہ درود سے ہیں لیکن آپ کو دو دو تین درود سے کٹھے کر کے پڑھا جا رہے ہیں تو ساتھویں درس بنتا ہے یہ اس میں بقیہ مسادر جو ہم مطابق عروف تعجی پڑھ رہے ہیں وہ آج ہم پڑھیں گے اور انشاءاللہ آج مسادر کی تکمیل ہو جائے گی تو سب سے پہلے ہم فا یعنی فے سے بننے والے مسادر سے آغاز کریں گے فرمودن فرمانا اگلا مستر ہے جی فرستادن بھیجنا اس کے بعد لکھیں فزودن زیادہ ہونا اگلا مستر ہے جی فسردن سین کے ساتھ ٹھٹھرنا اب سردن بھی پہلے آپ لکھ چکے ہیں دونوں مترادے اگلا مستر ہے جی فشاندن اور یہ علف کی پٹی میں بھی آپ افشاندن لکھ چکے ہیں جھانڈنا مجازی طور پر بکیرنا بھی ہے آگے ہے جی فشوردن نچوڑنا یہ تھوڑا بہت جو مسادر پر فرق ہوتا ہے یہ لہجوں کا فرق ہوتا ہے تو کہیں زبان میں سہولت کے لئے بعض حروف کو کسی لفظ سے حضف کر دیا جاتا ہے جیسے کسی کا نام حسیب ہو تو اسے حسی حسی کہنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ سہولت کے لئے ہوتا ہے یہ نام پگڑتا نہیں ہے اب کسی مفتی کے پاس آج کل کے جو مفتی ان کے پاس یہ استفتا جائے تو وہ تو اس کو پتنی کونسا گناہ قرار دیں گے یہ زبان کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس میں سہولت کو سامنے رکھتے ہوئے لفظوں میں تغیر اور تبدل کیا جاتا ہے اس میں نیت صرف سہولت کی ہوتی ہے نام بگاڑنے کی یا لفظ بگاڑنے کی یا معنی بگاڑنے کی نیت نہیں ہوتی یہ قائدہ کلیہ ہے یہ حدیث مبارکہ آگے ہے جی یہ علف کی پٹی میں افغندن بھی آپ پڑھ چکے ہیں پھینک نہ ڈالنا اس کے بعد مصدر ہے فاہمیدن فا اس کے بعد ہا فاہمیدن اس کو انڈرلائن کر دیں یہ مصدر جو ہے یہ اصلی مصدر نہیں ہے اس کا مانا ہے سمجھنا اگلا مصدر ہے جی فریفتن اس کے دو مانا ہے فریفتہ ہونا اور دوسرا مانا ہے فریف دینا فریفتہ ہونا یعنی حاشق ہونا محبت کا اظہار کرنا کسی کے لئے اس کے بعد ہم لکھیں گے فتہ دن یہ افتہ دن آپ پڑھ چکے ہیں گر پڑھنا بعض لہجوں میں اس میں واو کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں او افتہ دن تو افتہ دن او افتہ دن فتہ دن تینوں کا مانا ہے گر پڑھنا اب یہ جو میں نے کہا کہ کہیں افتہ دن ہے کہیں فتہ دن ہے کہیں افتہ دن ہے تو یہاں سے استاد کی ضرورت کا پتہ چلتا ہے اگر کسی کے ذہن میں وہ کہ مسادر کتاب میں لکھی ہوئی ہے جب وہاں سے پڑھ لیں گے یاد کر لیں گے تو وہاں یہ بات نہیں معلوم ہو سکتی اس لئے کہتے ہیں جائے استاد خالی است استاد کی جگہ ہر وقت خالی ہوتی ہے اگر کوئی یہ سمجھ نہ شروع کر دے کہ میں نے کتاب سامنے رکھ لی ہے اور اب استاد کی تو جگہ پر میں خود ہی بیٹھ گیا ہوں یا کتاب بیٹھ گئی ہے تو یہ ایک خام خیالی ہے مولانا روم کا مصر یہاں فٹ آتا ہے کہ ان خیال استو محال استو جنو اگر اس قسم کی سوچ ہو تو آگے آجی فرستادن تو آپ لیکھ چکے فرسودن گھسنا یعنی کسی چیز کا استعمال ہو کے تو پھر گھسنا فرسودن آگے ہم کاف کے ساتھ بننے والے مسادر کا آغاز کریں گے اور پہلا مستر ہے جی کاشتن بونا اور کبھی الف کو نکال کر کاف کے نیجے زیر لگا کر کشتن بھی بول دیتے ہیں کشتن کا معنی بونا ہے کاشتن کشتن بونا کتاب میں کشتن نہیں لکھا ہوا لیکن میں نے آپ کو لکھوا دیا ہے سمجھا دیا ہے کشتن ہو تو قتل کرنا جی کشتن ہو تو قتل کرنا جی کشتن ہاں پیش ہو تو پھر قتل کرنا مارنا آگے ہے جی اسی کو سین کے ساتھ کاستن دو معنی ہے اس کے گھٹنا گھٹانا مجازی طور پر کسی کا مرتبہ گھٹانا وہ بھی کارستن میں آتا ہے اسی کا مترادف ہے کاہیدن ہاں کے ساتھ اس کا معنی بھی ہے دو ہی معنی ہے گھٹنا گھٹانا جی جی تو کموں کاست کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کاست کا مطلب ہے کم کرنا یعنی گھٹانا تو کم کا مطلب بھی کم کرنا اور کاست کا مطلب بھی گھٹانا یہی معنی ہے اس کا مترادف ہے گھٹنا گھٹانا وہ ایک کتاب جس کا ساکر صاحب آپ انتظار کر رہے ہیں بڑی شدت سے اور ابھی آپ کو اور بھی انتظار کرنا پڑے گا اس میں اللہ حضرت نے ایک مصرہ دکھا ہے خواہی کاہی علوی عبدالقادر تو چاہتا ہے کہ حضرت عبدالقادر کا جو مرتبہ ہے وہ گھٹائے متغیزن اے عدوی عبدالقادر اپنے غصے میں ہی مر جا اے عبدالقادر کے دشمن وہاں کاہی استعمال ہوا ایسی کاہیدن سے تھوڑا سا اور انتظار کیجئے آجائے گی کتاب پر انشاءاللہ نظم مہتر اس کے بعد کشودن یہ واو کے ساتھ اس کا عموانہ ہمومن کیا جاتا ہے کھلنا اور کھلنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ کھلنا بھی دراصل کھلنا ہی ہے اللہ اللہ نے اس کو کھلنا کے معنی میں کھلنا دونوں معنی میں استعمال کیا ہے اللہ میں اقبال نے آگے ہے جی کشیدن کھینچنا مجازی طور پر آپ کسی سے کچھ حاصل کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی کشیدن کا استعمال ہوتا ہے علم فیض آگے دو مصدر ہیں کندن اور کندیدن یعنی کندن اور دوسرے میں پھر یا اور دال کا اضافہ کریں کہ کندیدن دونوں کا معنی کھوڑنا اس کے فارسی کی کتابیں ہیں اس میں آپ کو جہاں گاف ہے وہاں اس کے اوپر یہ جو ہم لکیر لگاتے ہیں گاف کو نمائع کرنے کے لئے کاف سے الگ کرنے کے لئے ممیز کرنے کے لئے یہ پرانی کتابوں میں علامت نہیں لگائی جاتی تھی صرف کاف فارسی اس کو لکھ کرتے تھے یعنی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ پہلا مصدر ہے گزشتن تو آپ اگر پڑھیں گے تو پرانی کتاب میں لکھ ہوگا گزشتن لیکن اس کو گزشتن پڑھنا ہے نیا ہونے کا یہ فائدہ بھی ہے گاف آگیا اگر پرانے ہوتے تو گزشتن پڑھتے عبارت سے پتہ چل جاتا ہے اگر سوال پیدا ہو کہ جی میں کاف فارسی کا پھر کیسے پتہ چلے گا تو وہ عبارت سے پتہ چلتا ہے سیاکو سباق جیسے کہتے سیاکو کا مطلب ہے کلام کا چلنا چلانا سباق کا مطلب یہ ہے آگے کی طرف بڑھنا تو کلام جیسے چل رہا ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے اب ایک آرام سے ایک شخص کسی کو کہتا ہے کہ میں آپ کو ہستے ہستے مارنا چاہتا ہوں تو اس سے مراد وہ آپ کو موت کے گاٹ نہیں اتار نہ چاہتا تو آیات قرآنی اور احادیث کی جو لوگوں نے غلط تعبیر کی ہیں وہ لہجوں کو نہیں سمجھے بلاغت پر انہیں عبور نہیں ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اب یہ جتنے نئے نئے آگئے ہیں یہ فرقے بنا رہے ہیں پھیلا رہے ہیں یوٹیوپر بن کے تو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں میری ایک ویڈیو بھی آئی ہے یہ جعوید غامدی شیخ محمد اور علی مرزا کے حوالے سے کچھ ہمارے علماء ان کا جواب بھی دے رہے ہیں خیر لیکن آرے کا اپنا علم ہوتا ہے تو اس کی مطابق جواب دے پاتے ہیں یہ سب ان کو مار ہے بلاغت کی انہیں کلام کا سیاک و سباق کا نہیں پتہ چلتا کلام کی طرز کا کلام کی انداز کا نہیں پتہ چلتا کہ یہاں کیا بات ہو رہی ہے پرانے علماء یہ سکھاتے تھے کیوں بلاغت کی کتابوں پر زور دیا جاتا تھا وہ اسی لیے کہ آپ کو پتہ چلے اب آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ ایک سوال جب کیا جاتا ہے تو اس کی بھی کتنے مقاصد ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اب اگر کسی کی ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ سوال ماز خبر اور طلب کے لئے ہوتا ہے تو خبر کی ضرورت نہیں اللہ کو پتہ ہے کہ موسی کے ہاتھ میں آس آئے تو ماننا پڑے گا کہ وہاں خبر کے لئے نہیں وہاں کسی اور مقصد کے لئے سوال کیا جا رہا ہے تو یہ مناسبات ہیں یہ لوازمات ہیں یہ استیارہ ہے یہ تشبیح ہے اور یہ الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں مجازی طور پر منطق کی اتنی زیادہ جو کتابیں رکھی گئی ہیں وہ بھی اسی ریدر سے انظامی میں رکھی گئی ہیں تاکہ آپ کو فکری طور پر کلام کے سمجھنے میں غلطی نہ لگے اگر آپ زبان سیکھتے وقت یہ ساری باتیں سامنے رکھیں کہ یہ حقیقی معنی ہے یہ مجازی معنی ہے تو انشاءاللہ پھر تعبیر کلام کو سمجھنے میں اندازے اور اسلوب کلام کو سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی دکت نہیں ہوتی اگلا مستر ہے جی پہلا لکھائیں گزشتن گزرنا اور دوسرا ہے گزاشتن اسی سے آگے لکھیں جی گرویدن واو کے ساتھ رغبت کرنا اگلا مستر ہے جی گردیدن دال کے ساتھ ہونا پھرنا گردیدن پہلا مانا ہونا دوسرا مانا پھرنا اگلا مستر ہم لکھیں گے جی گریختن گاپ کے پر پیش گریختن بھاگنا آگے ہم لکھیں گے جی گزاردن ادا کرنا اس کے بعد ہے جی گزیدن اس کے دو مانا ہے پہلا ہے جی کاٹ کھانا اور دوسرا مانا چن لینا ہم لکھیں گے جی جی سگ گزیدہ بھی کہا جاتا اور بھر گزیدہ بھی کہا جاتا دونوں ہوگئے آگے آگے گزاردن سین کے ساتھ یہ گزاردن کا مترادف ہے چھوڑنا اس کے بعد ہے جی گزاردن گاف کے اوپر بھی پیش ہے اور تا کے اوپر بھی پیش ہے گزاردن بچھانا اس کے بعد ہم لکھیں گے گشتن یہ گردیدن کا مترادف ہے ہونا پھرنا یہ فرق ہوتا ہے فرق ہوتا ہے جب وہ کلام میں استعمال ہوتے ہیں تو فرق ہوتا ہے آگے آگے جی گماشتن مکرر کرنا مکرر را کے اوپر زبر مکرر کرنا جیسے انگلیش میں ڈیٹیل اگلا مصدر ہے جی گنجیدن گاف کے اوپر پیش سمانہ اس کے بعد گواریدن حضم ہونا اگلا مصدر ہے جی گسستن دو بار سین ہے اور شروع میں گاف گسستن توڑنا کسی چیز کا توڑنا جیسے ہمارے سنی عذرات کا ایک تنظیم کے ساتھ تعلق رہا کے دوسری تنظیم کو توڑنا یہ حقائق ہے نا اگلے مصادر لام شروع ہو رہے ہیں جی لغزیدن پھسلنا بدن لرزید لرزید قدم لغزید لغزید یہ بھی اسی نات ہیں وہ نات آپ پوری کاغذ پر لکھ لیں تمام اشار بہت ہی اس میں اور لوگوں نے بھی کچھ تجربات کی ہیں آگے ہے جی لرزیدن کانپنا اس کے بعد ہم لکھیں گے لافیدن فا کے ساتھ فضول بغنا جو فلتو بات ہوتی ہے بے تکی بات ہوتی ہے اسے فضول ہی کہتے ہیں اگر اس کے ساتھ بے لگا دیا جائے تو وہ اچھی بات بن جاتی ہے تو لوگ سمجھتے نہیں تو بے کا استعمال بھی ساتھ بے فضول باتیں کر رہا ہے تو بے فضول کا مطلب ہوتا ہے کہ فضول نہیں ہے اچھی بات ہیں آگے جی لے سیدن یا کے ساتھ لے سیدن اس کا معنی ہے چاٹنا کوئی زبان سے اکھانے پینے کی چیز چاٹی جائے تو اگلے مسادر میم سے شروع ہو رہے ہیں پہلا ہے مانستن مشابہ ہونا با کے نیچے زیر مشابہ تلفز پر کمانڈ ہونی چاہیے آپ کو تلفز برکل ٹھیک ہونا چاہیے اور اگر آپ کے سامنے کوئی تلفز ٹھیک ادار نہ گرے تو آپ کی طبیعت مزمہل ہونی چاہیے وہاں سے اندازہ ہوگا کہ آپ کو تلفز کے ساتھ کتنا پیار ہے اگر آپ کی طبیعت مزمہل نہیں ہوتی تو پھر آپ پجابی میں چل جاتا ہے لیکن اردو میں جلالی صاحب کی طرح یہ جو علم ہے تو یہ نہیں اچھا نہیں لگتا تو آپ باقی خصوصیات اگر آپ کے اندر ہوں اور ان کا بزار بھی کر رہے ہیں لوگوں آپ ویڈیو سنیں کوئی فالتو جملہ فالتو لفظ آپ کو نہیں ملے گا یہ جو ہے تو وہ جو ہے تو یہ جو ہے اس طرح تکیہ کلام نہیں ہو جائے آپ موبائل میں ریکارڈ کریں گفتگو کچھ بولتے رہیں اور بعد میں اس کو خود سنیں اس میں کوئی تکیہ کلام آپ کو نظر آتا ہے تو آپ لکھ لیں کہ یہ میرا تکیہ کلام ہے اور اس آئندہ میں نے تکیہ نہیں لگا نا دھول آگے نا بے وہ وہ جو کہتے نا بزرگ مجلس میں تو یہ جو ہے نا ایک لفظ کے ساتھ تک ہی لگا لینا اب ایک صوبیدار صاحب مفتگو کر رہے تھے اور بار 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 کہتے تے مطلب 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 تو اس میں مجھے بھی زبردستی بٹھا لیا تو پھر مجھ سے مخاطب ہوگا لگے کہ حضرت آ فرمائیں تو مجھے اس وقت ہنسی بھی آ رہی تھی ان کے تک اقلام کی وجہ سے لیکن اب میں ہستا تو یہ آداب کے خلاف تھا پھر میں نے اس کا یہ طریقہ نکالا کہ صوبیدار صاحب آپ کا ایک کمال ہے کہ اگر مطلب نبی ہو تو آپ نکال دیتے تو بار بار وہ مطلب ہے تو میں کیا میں کیا دو جملے تین جملے پھر میں کیا میں کیا اس میں ایسے کہتے رہنا تو تکیہ کلام جتنے بھی بزرگ اوپر چلے جائیں آپ حدیث کا مطالق کریں رسول کریم کی صیرت کا آپ پڑھیں کوئی تکیہ کلام آپ کو نہیں ملے گا کسی حدیث میں ایسے دی ہاں اس میں دورایا ہیں آپ نے بعض اوقات ایک بات کو تین تین مرتبہ ارشاد ضرور فرمایا ہے سوال بھی تین مرتبہ کیا کیا میں آپ کو جنت کی بشارت نہ دوں یا اس طرح کے الفاظ آپ نے ضرور ارشاد فرمائی اور سوال کے علاوہ بھی بعض کلمات کو دورایا ضرور ہے دورانا وہ اور چیز ہے اور تقیہ کلام وہ ہوتا ہے لفظ یا چھوٹا سا کوئی مرقب یا جملہ جس کو بار بار دورایا جاتا اسے آجاتا ہے تقیہ کلام تو بعض لوگوں کی دو تقیہ کلام ان کی وہ علامت بن جاتی ہے تو مجھے تقریہ کرتے ان کے ہاں بہت تقیہ کلام پایا جاتا ہے وہ بار بار کہتے ایک تو تقیہ کلام تو مشترک کا ہے نا اکھو سبحان اللہ اچھا یہ کیا بے حدی انداز ہے بھئی کیوں تم ان سے قیلواتے ہو خود جو بولنا ہے بولو کوئی صیرت میں ایسا ملتا صحابہ قضور نے کہو اللہ اکبر کہو سبحان اللہ کہو یہ ادھر تو ہے کہ وہاں تو خاموش ہیں ہمت انگوش یعنی پورے جسم کوئی کان بنا کے بیٹھوئی ہیں وہ انداز ہے پھر بزرگ جتنے بھی ہیں ان کا انداز آپ بہت ایسے بزرگوں سے ملے ہوں گے کوئی تقیہ ان کا کلام نہیں ہے کوئی خوبصورت انداز سے گفتگو کرتے ہیں ٹھہراؤ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں پھر کوشی یہ بھی ہونی چاہیے کہ ایک طالب علم کو زیادہ سے زیادہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے وہ بار بار ایک لفظ استعمال کرنا وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو اس میں ورائٹی آنی چاہیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جتنا آپ زبان سے الفاظ استعمال کریں وہ ہی آپ کی تحریر میں آئیں گے اگر اچھے اچھے الفاظ ہیں آپ کو اچھے لگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی تحریر میں آئیں لیکن زبان پر آپ ان کا اجراء نہیں چاہیے یہ چلتا رہے گا یہ نہیں ہونا چاہیے اور سبور صاحب کو بھی آپ سبق لکھتے ہیں اس کی تصویر بنا کے سینڈ کریں کیونکہ ویڈیو بھی غالبا میں ان کے لئے کرتا ہوں مشکل بھی ہوگی پانچہ وی یونیورسٹی جانا شروع ہو گیا تو جلدی وہ اپلوڈ نہیں ہو سکے تو کبھی تاخیر ہو جاتی ہے تو کم مز کم آپ جو لکھیں اس کی تصویر بنا کریں وہ تیاری کرتے رہیں اور ان کو کھینج کے اس میں کلاس ملائیں براہ راست جو سننا ہوتا ہے اس کی اور بات ہوتی ہے ایک حدیث نے آپ نے نے اشارت فرمایا کہ بعض اوقات سننے والا بیان کرنے والے سے زیادہ سمجھ دار ہوتا ہے کلام کو زیادہ سمجھ سکتا ہے مثلا آپ نے ایک مفہوم آپ کے ذہن میں تھا کسی شیر کا اور وہ آپ نے مجلس میں سنایا تو سننے والوں میں کئی ایسے بیٹھے ہوں گی جو شیر کو کئی انداز سے دیکھ رہے ہوں گے ایک تو ہوتا ہے جیسے آج کل سکولوں میں تشریح کی جاتی ہے شیروں کی وہ میری مراد نہیں ہے تو کچھ بچے میرے پاس آتے ہیں میڈم نے شیر کی یہ تشریح کروائی ہے غالب کے جب میں بتاتا ہوں تو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے دونوں تشریح ات میں تو یہ ہے نا کہ خود انسان کو پتا نہیں لیکن جب پتا ہو تو کلام کے مختلف معانی نکلتے ہیں تو یہ ساری باتیں ملوزے خاطر رکھنے چاہئے تو انہیں بھی آپ انہوں کی ذہن سازی کریں اگلا مزدر میم کے ساتھ مالیدن ملنا اس کے بعد مکیدن میم کے اوبر چوسنا جذب کرنا اگلا مزدر مردن مرنا اب نون سے مسادر شروع ہوں گے پہلا مزدر نامیدن نام رکھنا اس کے بعد نازیتن زا ناز کرنا آگے نالیدن رونا آگے تین مزدر ہیں پہلا ہے نبیشتن با کے ساتھ دوسرا ہے نبیشتن واو کے ساتھ اور تیسرا ہے نگاشتن گاف اور لکھنا نبیشتن نبیشتن نگاشتن نگاشتن آگے نبیشتن کچھ ساز وغیرہ بجانا جیسے بانسری بجانا آگے آگے نکوہیدن ملامت کرنا اس کے بعد آخری مزدر ہے نون کا نہادن اس کے نون کو برزبر بھی پڑ دیتے ہیں نہادن نہادن رکھنا آگے ہم چار مستر لکھیں گے واو کے ساتھ پہلا ہے وزیدن ہوا کا چلنا اسی میں راہ کا اضافہ کریں گے تو بن جائے گا ورزیدن اس کے دو معنی ہیں اختیار کرنا اور دوسرا معنی ہے ورزش کرنا اگلا مستر ورغلا نیدن ورغلا نیدن بہکانہ جیسے آج کل بچوں اور بچیوں کو ورغلا لیتے ہیں یہ انسانیت کے دشمن اور آگے پتہ نہیں کیا سے کیا نئے سے نئے منصوبے بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی عزت رکھے بہت ہی مشکل وقت ہے اور جو چلے گئے وہی بھلے آگے ہم تین مستر پڑھیں گے جی ہا کے ساتھ پہلا ہے ہشتن چھوڑنا اور دوسرا مستر بھی اسی کا مدرادف ہے حلیدن چھوڑنا اور اگلا مستر ہے جی حراسیدن کچھ لوگ آگے نیچے زیر بھی پڑھ دیتے ہیں ڈرنا سکنا سکنا یارستن سکنا طاقت رکھنا آگے جی یارستن خوا کے ساتھ اس کے دو معنی ہیں ایک معنی ہے ہاتھ دراز کرنا جی جی آپ چائے پی رہے ہوں اور ٹیبل پر چینی دور پڑی ہو تو ہاتھ دراز کر کے آپ چینی دان اٹھائیں تو یہ یارستن ہے اب ہمیں تو گوشت کانے کا شوق نہیں لیکن کچھ لوگ جس ڈش میں بوٹی تو ذرا اوٹ ڈشتے ہو تو وہ ہاتھ دراز کر کے آگے جانے یہ یارستن ہے اور دوسرا اس کا معنی ہے ظاہر کرنا اس کے بعد تمرین ہے جی کہ تمام مسادر کافی پر صاف صاف تحریر کیجئے اور ان کے معانی یاد کیجئے معانی میم کیو پر زبر معانی یاد کیجئے تو یہ تمام مسادر تو تمام سے مطلب یہ جو سبق ہے یہ تھا لیکن آپ کے لئے تمام کا مطلب ہے شروع سے اب تک جتنے مسادر پڑھ لی ہیں سارے کے سارے تو اب آپ گھر میں چلتے پھرتے کبھی چھت پر چلے جائیں تو اس طرح زبان پہ اونچی عوال کے ساتھ اجرا کرتے رہیں تو آپ اپنے دفتر کے دوستوں کے سامنے ایسے نہ کریں کہ وہ پھر کہیں گے کہ شاید اس لئے اس میں تنہائی اور خلوت جو ہے وہ ضروری ہے اور خلوت میں اونچی عواز کے ساتھ آپ اجرا کرتے رہیں اگر آپ اجرا نہیں کریں تو خاکسار کی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ یاد نہیں ہوں گے تو میں چھوٹا بانجا میرا اجرا نہیں کرتا تھا تو دونوں ہم کٹھے چلتے تھے نے آپ کو نہیں کروائیں مطلب ہے کہ گر ہے تو سارے گر تو آپ کو نہیں بتانے چاہیے تو اگر آپ اجرا نہیں کریں گے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہوگا ہم نے تو آپ کو کہہ دیئے یہ اس کا انشاءاللہ اجرا ہو جائے گا یاد ہو جائیں گے بہت کم مسادر ہیں جن کے دو دو معنی یا تین تین معنی باقی تو ایک معنی ہے تو اس میں کچھ تو ہوتے ہیں کہ نامی دن نام رکھنا تو یہ فارسی مصدر سے اردو کے معنی کا اشارہ سا مل رہا ہے کچھ مشہور ہیں جیسے نوشتن ہے اور ورغلانی دن مشہور ہے یہ اردو میں کیونکہ استعمال ہوتے ہیں رہا سیدن ہے لیکن جو مطلب یہ ہے کہ زبان پر جاری کرنے کے دو مطلب ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے اس کا معنی ذہن میں بیٹھ دوسر یہ ہے کہ وہ لفظ بطور لفظ آپ کی زبان سے اس کی ادائیگی ہو جائے کیونکہ اگر اجرانہ ہو زبان پر تو وہ فساحت نہیں رہتی ادائیگی میں انسان زبان لڑکھڑاتی رہتی ہے لفظ کو ادا کرنے میں وہ امرو القیس انشاءاللہ اگر آپ یا میں اگر بھاگ نہ گیا یا آپ اگر نہ بھاگ گئے تو عربی میں کسیدی تپڑے گی آگے جا کے تو امرو القیس نے اس کا ایک مصرہ دی جاتا ہے مومن غدا رہا مستش زرات ان الال اللہ تو اس میں مستش زرات یہ کہنے میں بڑی دکھت ہوتی ہے مستش زرات تو فرحل مستش زرات آپ نہیں کہہ سکیں کہ اس میں زبان جو ہے لیکن اگر اس کی ادایگی بار بار ہوگی تو پھر اجراہ کا یہی مطلب ہوتا ہے قرآن پانک میں جو لوگ حفظ کرتے ہیں تو وہ بار بار اس کو پڑھتے ہیں بار بار پڑھتے ہیں تو وہ زبان پر اجراہ ہو جاتا ہے تو ہونٹوں پر اجراہ کیا جیسے ذہن کو بھی وہ حفظ ہو جاتا ہے اگر بار بار اجراہ نہ نہ ترجمہ کو سامنے رکھے اگر اس کو آپ پڑھیں گے تو یہ دوسری دفعہ کو گھول جائے گا جب ترجمہ گھول ہو گا لیکن زبان پر اجراہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ وہ فساد یہی ہوتی ہے کہ لفظ ٹھیک طریقے سے ادا ہو یہی فساد ہے ایک تو لفظ ہو ٹھیک یہ مستصرات ٹائپ کا لفظ نہ ہو یہ تو پہلی فساد سے گرہ ہو گا اور دوسرا ادائیگی میں بہت ٹھیک نکلے اب آپ بعض لوگ دیکھتے ہوں گے وہ بات کر رہے تو ایسے تین چار مرتبہ کر دیں گے پھر ان کی زبان سے ایک لفظ نکلے گا یہ کیا تھا یہ فساد ادم فساد تھی اور ادم فساد کیوں تھی کہ اجرا نہیں تھا تو اس پہ اجرا ہو جائے کل انشاءاللہ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو فیل کا بیان شروع ہوگا اور فیل ماضی سے ہم آغاز کریں گے اور وہاں پھر جوکہ گردانے بہت زیادہ پڑی جائیں گی تو اس میں یہی مسادرہ میں کام آئی نہیں تو مثال کے دور پر یہاں میں دو مثالے دیتا ہوں تین مثالے دیتا ہوں چار مثالے دیتا ہوں لیکن آپ نے اس کو ہر مستر پر اپلائی کر لینا ہے اجرا کا یہ طریقہ بھی ہوگا مثلا میں نے کہا آپ دس مستر لکھے ان کی گردان لکھیں آپ لیکن زبان سے جتنے بھی مستر جو مستر آپ کے سامنے آتا ہے اس سے آپ اپنی پوری گردان لکھ دیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ اجرا ہو جائے گا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کو آپ ایک کیمپ سمجھیں اور دوسرے یہ بھی کہا تھا کہ آپ یہ سمجھیں کہ وقت بہت کام ہے آگے جا کے میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ آپ کی مشک ترجمہ کی بہت زیادہ ہو تو ترجمہ کی مشک کوئی بھی کتاب کا انتخاب کر لیں گے اور اس کو سامنے رکھیں گے تو اس میں پھر ترجمہ کی مشک بھی ہوتی رہے گی اور فائدہ بھی ہوتا رہے گا باقی یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان شروع سے یہ ذہن بنا کے رکھے کہ ہر سبق میرے لئے مشکل ہے اور میں اس پہر عالم یاد رکھنا ہے تو پھر وہ کامیاب رہتا ہے اگر شروع سے یہ ذہن بن جائے کہ یہ تو آسان ہے بس اس کو تو میں کر لوں گا تو یہ اس حضہ فرماتے کہ شیطان کا ایک بے کعبہ سا ہوتا ہے وہ شیطان جو ہے وہ اپنے رستے پہ لگا رہا ہوتا ہے تصاحل اور تقاصل سے کام لو کوئی بات نہیں لیٹ جاؤ چھوڑو ہو جائے گا یہ آسان ہے تو یہ دائیں طرف میرے کتاب پڑھی ہے فورا دیکھ لوں گا دکس نری وہ پڑھی ہے علماری میں کوئی مسئلہ نہیں اچھے ایک ویسے تو فروز اللغات جو ہے وہ حوالے کی کتاب نہیں ہے یعنی آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ فلان لفظ کا یہ معنی اور دیکھ فروز اللغات حوالے کی کتاب نہیں لیکن تالویرم کے لئے وہ کتاب ہے تو ایک فروز اللغات فارسی اردو بھی ہے تو آپ ضرور اس کا اتمام کر لیں اس میں انہوں نے مولی فروز الدین مرہوم صاحب نے انہوں نے زیر زبر لگانے کا کافی اتمام کی ہے اردو میں بھی عربی میں بھی فارسی میں بھی تین ان کی لغات ہیں تو بلکہ اردو میں تو انہوں نے دو کی ہیں ایک مختصر ہے اور ایک مفصل ہے لیکن ایک الہدہ انہوں نے فارسی کی بنائی تھی فارسی اردو فروز اللغات تو اس کو وہ آپ کو اگر بیڈی آف میں مل جائے تو پھر تو ٹھیک ہے اور آسانی ہو جائے گی نہیں تو وہ آپ ذہن میں رکھیں اس میں آپ کو بہت سار الفاظ کا تلفظ مل جائے گا لیکن حوالہ آپ اس کا نہیں دیں گے آپ کسی کے ساتھ آپ کی تحقیقی بحث ہو رہی ہے یا آپ تحقیقی مقالہ لکھ رہے ہیں تو حوالہ فارسی کی کسی لغت کا دینا ہوگا جو آگے جا ہم پڑھیں لیکن بطور طالب علم استفادہ کے لئے فروز اللغات فارسی سے اردو ضرور آپ اپنے پیش نظر رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اراب لگائے ہیں پرانہ اگر آپ کو مل جائے نا کوئی لغات میں بھی غلطیاں شروع ہو گئی ہیں یعنی صرف نا کی کتاب میں غلطیاں شروع ہو گئی ہیں اور دوسری بات یاد رکھیں انسان کے ذہن میں آر وقت نہیں آتی جو کہ باتیں اب ہی میرے ذہن میں آگیا ہے کہ میرا یہ تجربہ ہے کیونکہ تیسری کلاس سے میں نے عربی پکھانٹ ہم نے خود شروع کی دوسروں کو پڑھاتے خود جو ہے کوئی گرام بن نہیں پڑی تو اب اتنے سال ہو گئے ہیں تو تیاتر کی میری پیدائش ہے غالباً یہ نومبر یا دسمبر کا مہینہ مجھے ابھی کلیر نہیں تو اس کو اگر آپ نکال دیں تو تقریباً پچھتر سے آپ شروع کر لیں تو میں اس پہ لگا ہوں میں نے یہ انتظر لگایا ہے کہ جو بھی توحید اور رسالت کے حوالے سے صحابہ کے حوالے سے علیہ بیت کے حوالے سے جس کا عقیدہ درست نہیں اس کی کتاب میں اغلاق ضرور ہوں گی تو کوشش کریں کہ یہ جو بدعقیدہ لوگ ہیں ان کی کوئی بھی گرامر پر کتاب ہو خوایط پر کتاب ہو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوگی کیوں کہ یہی در اصل انہیں سزا ملتی ہے کہ ان کی تحریروں میں ان کی تقریروں میں یعنی گفتار میں بھی اور تحریر میں بھی نگارش میں بھی ان کی اغلاعت ہوتی ہیں اور آگے جا کے آپ بعض عربی جب گرامر شروع کریں گے تو آپ کو باقیدہ ایک فرض دی جائے گی کہ کون کون سے بد عقید مولوی نے کون سے غلطی کی قواعد کی تو عقاعد کے حوالے سے تو اس حوالے سے بد عقید کہہ رہے نا تو جس انسان کا عقیدت درست نہیں توحید کے حوالے سے رسالت کے حوالے سے صحابہ کے حوالے سے خصوصی طور پر کیونکہ اولیاء اللہ کے اور اصلی پیران نظام کے گستاخ اس وقت بہت زیادہ پائے جاتے ہیں تو خود اپنے آپ کو سنی بریلی کرانے والے پیران نظام کے بارے میں جی وہ غریب باتیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے اصلی اور جالی کا فرق ہوتے ہی ہے جالی کا تو کوئی بھی جس کا دماغ کام کر رہا وہ کسی جالی پیر کو نہیں نپیر کہے گا خود مشایق ازام نے جالی جو ہیں ان کا تعرف کروا دی اپنی کتاب میں مولانا روم کی مسلمی میں بتا دیا گیا لیکن جو صاحبان عقیدہ ہیں جو اہل محبت ہیں جو اشاق ہیں ان کی جو تحریریں ہیں وہ فیض بخص تحریریں ہیں اور قواعد پر کتاب کسر سے آپ مل جائیں گی بات عقیدہ لوگوں کی لیکن اس میں اغلاد ایک تو انہ کمپوزیم کی اغلاد یہ تو اب شروع ہوئے دوسری اغلاد مثلا ایک تعریف کر رہے ہیں کسی چیز کی وہ اگلت ہے مثلا اب پچھلے دنوں ایک مولانا مفتی منیبر الرحمان صاحب کی میری بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور اس سے پہلے ریکارڈ تریری طور پر موجود ہے خود مفتی صاحب مجھے جواب بھی دیا انہوں نے عالم کی تعریف میں لکھا جی کہ ماں سے واللہ کو عالم کہتے ہیں اور یہ تعریف عموما ان بدقیدہ لوگوں کی کتابوں میں پہی جاتی ہے جب کہ عالم کی تعریف ہے کہ جمعی ماں سے واللہ کو عالم کہتے اگر جمعی کا لفظ نکال دیا جائے تو پھر ہر چیز ہی ایک عالم ہے یعنی اینٹ کو اٹھائیں تو اینٹ بھی عالم ہے تو غلط دیفینیشن کرنے سے غلط تعریف کرنے سے بہت سے آگے پھر وہ اغلاط ہو جاتی ہیں تو بدقیدہ آدمی کا یہی ہے شیطان کے رسے پر چلنے والے کا یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر قدم پھر ڈگمگاتا ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ پتہ کیوں نہیں چلتا ذہین تو وہ ہوتا ہے اس نے کتاب لکھی ہوتی ہے پتہ اس لئے نہیں چلتا کہ اللہ کا قانون ہے تمہارے عامال تباہ و برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے بظاہر لوگ تو میں کہہ رہے ہیں کہ آجی صاحب نمازی صاحب غزی صاحب لیکن اندر سے سارے عامال غارت ہو گئے تو وہ یہ ہوتا ہے اب کچھ لوگ ہیں دو غلی پالیسی ایک وہ فوت ہو گیا ایک بابا میرے خواہر میں اسی نوے سال کا فوت ہو تو کہتا ہے میں دیوبندی ہوں لیکن میں نے بچپن میں ایک بزرگ سے سنا تھا کہ ازان میں نام عقد صلی اللہ علیہ سن کے جب آپ انگوٹے چون کر آنکھوں پہ لگاؤ گے تو آپ کی آنکھوں کی بینہی نہیں جائے گی آپ کی آنکھوں کو کچھ بھی نہیں تو میں اس وقت سے چونتا ہوں اور 65 سال ہو گئے میں سرما بھی نہیں ڈالتا اور میری آنکھیں ٹھیک ہیں اور میں ان کی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کیونکہ میرا یہ ذاتی تجربہ لیکن وہ باقی وہ بد عقیدہ تھا تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات شہر میں خیر کا پہلو نکل آتا ہے یہ اس کی مثال ہے لیکن اس کو آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ کیونکہ وہ انگوٹھی چونتا ہے یہ کوئی کریڈیریا نہیں ہوگا اوبرال اس کا عقیدہ دیکھا جائے گا آپ یہ آج کے بعد آپ خود دیکھیں جو عقیدہ ہے وہ قدم پہ ڈگمہ گائے گا ایک تو اسے وہ شیطان بھلا دیتا ہے پہلے کچھ اور باتیں کرے گا گھنٹہ بعد آپ اس کی بات سنے کچھ اور کر رہا ہوگا پہلی بات بھول جائیں گی جیسے دروغ گو کی نشانی بتائی ہے بزرگوں نے کہ دروغ گو جو ہوتا ہے اس کا افضہ نہیں ہوتا ایک ساتھ ایک گھنٹہ پہلے اس نے کچھ اور کہا تو اس دروغ گو ہی کچھ ایسا تو اس کے بعد کچھ اور ہی وہ بھول رہا ہوگا جیسے کچھ عزرات ہوتے ہیں میں ابھی یہ کتاب کو لکھنے والوں کی طرف نہیں آوں گا ساکر صاحب بھی کتابیں لکھتے رہتے ہیں پتنی آپ نے بھی کوئی مصفت تحریر کی ہوں گے مشہود صاحب نے بھی تو اس لیے پھر میں کہیں آپ اس کا کوئی دوسرا مغوم نہ نکال لیں دروغ گوئی کے حوالے سے اس کی میں مثال نہیں دیتا لیکن آپ سمجھ رہے ہیں لائرے سمجھ رہے ہیں تو یہ بات ہے چونکہ ہمیں باقی بتائی گئی اور پھر ہماری آنکھوں کے سامنے آئی ہیں کہ بدحقیدہ جو ہے وہ ڈگمہ گا یعنی بدحقیدہ ہو گیا تو پہلی ڈگمہ گا گیا اب وہ بے شک تفسیر لکھے تشریح کرے اس میں جہاں تک نکل ہوگی وہ تو درست ہوگا لیکن جہاں وہ اپنے ذاتی تفسرہ کرے گا تو وہاں پھر آ جائے گی خرابی اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدے پر قائم دائم رکھے اور اسی عقیدہ ایل سنت و جماعت پر ہمیں ہمارا خاتمہ ہو اور اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور علم نافع کے حصول کے بعد عمل صالح کی توفیق ارزانی کرے اسی پر آج کا درست اختتام وزیر ہوتا ہے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ